ایک چیز جو ہے انتہائی ضروری وہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوں گے اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہتی بےہائی ہوتی ہے اس کی بات کرنا ایک بےہائی ہے انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو وہ خود سے سیکھ لے اس معاملے میں جو ہے پبلک ڈسکیشنز یا پبلک ٹاکس نہیں ہونا چاہیے یہ تمام باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے بارکس ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب اس عنوان کی لاعلمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو بہنک انجام جو بہنک حرکات جو بہنک چیزیں ہو رہی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے رکٹرز کے مشاہدے جس کو بلیں گے ان کے تجربات جو میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے جو خاص طور سے ویڈی سپیشلسٹ ہوتے ہیں جو سپیشلسٹ سکن سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور سکن کے ساتھ وہ جنرلی سیکشل آجز بھی ہوتے ہیں وہ سیکس سپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں تو جب ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئے تو ان سے جو باتیں پت چلے کہ اکثر سکن ڈسیزز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آداب مباشرتی نہیں معلوم ہوتے ہیں مطلب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی آداب ہیں اور اس میں بالخصوص وہ حرام کاریوں ملوث ہوتے ہیں مطلب ایسی جگہ وہ کام کرتے ہیں جو جگہ جائز تھی اس کو حرام جگہ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اکثر بیماریوں کے وہ شکار ہوتے ہیں جل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ صرف انسان کا غلط طریقہ اختیار کرنا ہے اندازہ لگائیں اور پھر اس پر وہ حرام کاریا کر چکے ہوتے ہیں جس پر بیچاروں کی جس کو ہم کہیں گے معصومیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو علمی نہیں تھا کہ یہ چیز شریعتاً حرام ہے دنیا نے ان کو بتا دی اور وہ اس جس کو کہیں گے اس رویش کے اندر بھائے پڑے تو شریعت نے اس چیز کو حرام خرار دیا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بی بی سے ہم بستری کریں گے تو عدب کیا ہے کہاں عمل کیا جائیں گا کہاں منع ہے شریعت نے کہاں حلال خرار دیا کہاں حرام خرار دیا تو یہ لاعلمی سے اتنے نقصانات امت بھگت رہی ہے اور پھ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ بڑی شرم اور حیاء کی بات ہے وہیں ہمارے بچوں کو سکول کے اندر کالجز میں سیکس ایڈوکیشن کے نام پر بتانی کیا کیا سکھایا جا رہا ہے وہ تو ہمارے لئے خابلی خبول ہے لیکن یہ خابلی خبول نہیں ہے کہ ہم اللہ کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں سکھیں یہ ہمارے لئے شرم اور حیاء کا معاملہ ہے وہ خابلی خبول ہے کہ کوئی آ کر چاہے کسی مذہب کو چاہے کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو آ کر ہ ہمارے بچیوں کو یہ سکھائے کہ حیظ اور نفاظ کے کیا مسائل ہے اس معاملے میں کیا استعمال کیا جائیں گا کیا نہیں کیا جائیں گا سیکس ایڈوکیشن کے نام پر یہ ہم کو خابلی خبول ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو سکول یا کالجز کے اندر یہ سکھائی کانڈوم کیسے استعمال کیا جائیں کیسے نہیں کیا جائیں گا وہ خابلی خبول ہے لیکن اگر کوئی شخص دین کے اعتبار سے کرے تو نہیں کتنی بڑی بہائی آپ تو بڑی بہائی کرتے ہیں وہاں تو بڑی بہائی ہوت تو لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بات کریں تو یہاں شرم کا تخاظہ نہیں ہوتا یاد رکھی اگر شرم کا تخاظہ ہوتا تو اللہ رب العزت حیظ اور نفاظ کے مسائل یہ ہے اس کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہیں کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگ وہ کوئی نہیں سکھاتے حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انساری عورت کا واقعہ آتا ہے وہ چند انساری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے تو کہا چل وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انساری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہے جاتا ہے میں کیا کروں سوال دیکھیں تو کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کارٹن کا استعمال کر کارٹن عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلیش میں استعمال ہوتا ہے کہا کارٹن استعمال کر کپاس روئی تو اس عورت نے دوسرا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیز اتنا آتا ہے کہ جسی کوئی ان کیا نہیں تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی رسوا کرنے مطلب کیسی بے شرم عورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بہائی کے لیے ہمیں لے کر آئی اور وہ بازو والی عورتیں ادہ ادہ دہ دہ دیکھنا شروع کر دی چونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا اس کے بات اس خاتن نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ ہے زیادہ ہے ابل کر آتا ہے بہت زیادہ دیکھیں اس کا سوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلا مسئلے کا حل دے دو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وہاں شرم آ گئے لیکن خاتن آپ یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو آپ نے چہرہ پھیرا اپنی اہلیہ کو بتایا چونکہ آپ پسند نہیں کر رہے اسی دبات کرنا اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے مہاتم نے جو ہے اس خاتن کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رہم کرے یہ کسی سوال کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں یاد رکھی دوسرا خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہیں تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ معلوم لانتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہے لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور ہر پاکیزہ مرد کے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں دنیا کی انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کی تاکہ یہ کنفیوجن امت سے دور ہو جائے ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں ایک کھانا اور پینہ انسانی زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لے کیا کیا انسان کرتا ہے ایک کھانا پینہ اور رہنا یہ ایک اہم شعبہ ہے اور اس کے بعد جنس کی تسکین سیکس یہی اس کے زندگی کے شعبے یاد رکھی ہے کہ انسان کھانے کو اچھا رہے رہنے کو اس کو اچھا رہے اور اس کا نکاح ہو جائے یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے گھر بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور انسان ایک سکون کی زندگی گزار ہے جس کو محبت الفت انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے آپ اس کے لیے ہوتا ہے اور کیا ہے دنیا میں تیسے چیز سمجھ رہے ہیں تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں گا اور یہ کہوں گا جو چاہے من چاہے کرو اور اس کے لاعلمی کے ایسے بہنک نتیجے ہوتے ہیں کچھ واقعات میں چونکہ بہر بہرحال ہے ابھی داڑی میں آگئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ پندرہ سے پہتیس تک انسان جوانی رہتا ہے اور ہو سکتا ہے شاید میری عمر ساتھ میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرے لیکن بہرحال لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے تو بڑا افسوس ہوا کاش کہ اس کو اگر یہ چیز پتا ہوتی تو شاید آج اتنی بڑی غلطی سے یہ بچ جاتا مطلب غیر معمولی حرکات غیر معمولی چیزیں جو لاعلمی کی وجہ سے اس حد تک ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ آوزار اپنے ساتھ رکھ لی جب ان کا نکاح ہوا اس لئے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا اور اس کے لئے آوزار استعمال کرنا پڑتے سبحان اللہ اندازہ لگئی اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصہ نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنز کو اپنی بیوی کو اپنے اپوننٹ کو چونکہ لاعلمی ہے پتہ ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے اگر ہم فلمیں دیکھیں ٹی وی دیکھیں اس پر جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بے شرمی بھی آئی نہیں لیکن ہا کوئی بیان کرے انہیں کتنی بے شرمی بھی آئی اگر آپ کپڑے لباس گندہ پہنے اوچھا پہنے غلیز پہنے اور اگر کوئی کہے کتنا غلیز تو آپ کا کتنی گندی نظر ہے آپ کی مطلب پہنن اپنے آپ کو خراب نہیں کہہ رہا ہے بولنے والا جو تعقید کر رہا ہے کہ لباس خراب ہے تمہاری نظر گندی ہے کیوں دیکھ رہے تو وہاں طرف تو دنیا آج الٹھی ہو چکی ہے اگر سکول کالیج میں کوئی سیکس ایڈیوکیشن کی نام پہ پڑھا ہے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر کوئی سنت متحرہ سے بتا ہے تو یہ بے شرمی کی بات ہے تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم ہو رہا ہے کہ تخاذے کو سیکھنے اور سکھانے کے حد تک تھوڑا سا بازو رک کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوں گا اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے میں نے پچھلے ہفتوں میں تحارت کے مسائل چار جو ہے ویک میں ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے جس سے مکمل طور سے میں تفصیلات لی ایک شعبہ بہرحال تحارت کا پھر باقی رہ گیا تھا بہت سے لوگوں انڈیماند کیا بہت سے لوگ انٹریٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ انوان میں رکھوں اس لیے کہ بہت سارے انوان میرے فیملی پلاننگ نکاح اور اس پر آ چکے ہیں تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے سنت نکاح آداب مباشرت ٹھیک ہے اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کے ہو پوری ترتیب میں آ رہے ہیں اور ایک انوان بہرحال انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا وہ ہے طلاق کے مسائل تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کے بعد دیگر پورا مکمل ہو جائے تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی کوشش کروں گا تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ شرم اور حیاء بالکل ہونا چاہ ایک انسان کے اندر عام اتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں لیکن جب سیکھنے اور سیکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اگر اپنے بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گیاروی میں آتے ہیں ریپوریٹیو سسٹرم بلکہ ایک پورا چپٹر ان کو بائلوجوی کے اندر ہوتا ہے وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے پڑھتے بڑھا بلتے تعلیم حاصل کر رہا ہے علم حاصل کر رہا ہے نا تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے یادرکی ٹھیک ہے تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز زندگی ہر شعبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیٰ قرآن نے بیان کہا کہ ہم نے آپ کو لخت کا نفی رسول اللہ عصفت الحسنہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لئے مسلمانوں بہترین نمو نہ چھوڑائیں تو آئیے اس نمو سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کوشش کرتے ہیں میں نے خدبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تیرا